کتاب پڑھنے سے علم میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بقائدگی سے کتاب پڑھتے رہتے ہیں جو لوگ بک ریڈر ہوتے ہیں ان کی ذہنی صحت کو بھی کتاب پڑھنے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے اور ان فائدوں میں جو سب سے بڑا فائدہ اور سرے فیرست فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمر کے ساتھ ساتھ عمر کا تقاضہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے ہم آلڈ ایج کی طرف جاتے ہیں بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ہمار ایک فنگشن ہے جسے کوگنیٹیو فنگشن کہتے ہیں یا کوگنیشن کا فنگشن کہتے ہیں اور وہ فنگشن ایکچولی جو کرتا ہے اس میں ایک جو بڑا کام ہے وہ میمری ہے کہ چیزوں کو یاد رکھنے اور ضرورت پڑھنے پہ یاد کرنے میں مدد کرتا ہے کوگنیشن اسی طرح سے فوکس کرنے میں فیصلے کرنے میں کوئی نئی سکل سیکھنے میں کوگنیشن ہلپ کرتا ہے پرسیپشن میں چیزوں کو جاننے میں کوگنیشن ہلپ کرتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیکلائن ہونا ہوتا ہے مگر جو لوگ باقائدگی سے کتاب پڑھتے ہیں ان کا یہ ڈیکلائن رک جاتا ہے یا اس کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اثر نظر ہے اسی کے ساتھ ساتھ بک ریڈنگ کا یا کتاب پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سٹریس کم کرتا ہے اور نیند لانے میں بھی مدد پروائیڈ کرتا ہے یعنی اگر آپ سونے سے پہلے بک ریڈنگ کرتے ہیں تو یہ بہت جلد اور بڑی اچھی نیند لانے کا باعث بنتی ہے دپریشن کی علامتوں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے کتاب پڑھنے سے اور آپ کی فوکس اور کانسنٹریشن جو ہے اس کو بہتر کرتی ہے جو لوگ باقائدگی سے کتاب پڑھتے ہیں ان کا فوکس اور کانسنٹریشن جو ہے وہ ہر آنے والے جن کے ساتھ بہتر ہو رہا ہوتا ہے ایمپتھی بڑھتی ہے مینٹل فلیکسیبیلٹی بڑھتی ہے اور جو برین کے کنیکشن اور فنکشنز ہیں وہ بڑھتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے سو یہ کچھ ہماری مینٹل ہیلتھ کو ہماری ذہنی صحت کو فائدے پہنچنے ہیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ